اسلام علیکم ورکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سہریات اور کاشیز کے دمیان لڑائی چل رہی تھی سہریات کاشیز کے سیلون میں گئی تھی شوٹ کروانے کے لیے جہاں پر کاشیز کے سٹاف کی طرح سے سہریات کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی سہریات نے گھر واپس آ کر ان سب کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس کے لیے یوز کیا اور کاشیز نے بجائے اس کے کہ اپنے سٹاف کو ٹھیک کرے جو غلط ہے اس کو اپنے سٹاف سے ہٹائے کاشیز نے الٹا سہریات کو ہی غلط کہنا شروع کر دیا اور کاشیز کی بہن انم اسلم نے سہریات کے خلاف ویڈیو بنا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوٹ کرنا شروع کر دی سہریات نے بھی اس کے جواب میں ویڈیوز بنائی اور ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے کچھ پروف سننے نے دکھائے تھے لیکن اس کے بعد dua کاشیز نے سہریات کو دس کروڑ حاجانے کا نوٹس بھیجیا تھا اور سہریات اس کے بعد خاموش تھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن فائنلی سہریات نے بھی ایکشن لے لیا ہے سہریات نے کاشیز کو لیگل نوٹس بھیجیا ہے جس میں انہوں نے دیس کروڑ حاجانے کا نوٹس بھیجا ہے اور اس نوٹس میں سہریات نے اپنے تمام پوائنٹس کو سامنے رکھا اور کاشیز نے جو ان کے خلاف ایلیگیشن لگائے ہیں ان کا جواب دیا ہے تو اس نوٹس کے بعد سہر ایاد نے کاشیز کے آنم اسلم کے لیے ایک میسج بھی کیا ہے وہ میسج کیا ہے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں اوکے سو آنم آنٹی اینڈ مسٹر کاشیف اسلم دس کروڑ کا آپ لوگ نے مجھے لیگل نوٹس بھیجاتا میں نے آپ کو بیس کا بھیج دیا اب آپ ایسا کریں دس اپنا کٹ کر مجھے میرا دس بھیجتا ہے سہر ایاد و کاشیز کی اس لڑائی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سہر ایاد کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کس کے ساتھ ہیں سہر ایاد کے یا کاشیز کے ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا مت بھولے گا